اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج نومبر انیس سو چیتر کی چودہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم حغاظ سورہ الانبیاء کی آیت 102 سے ہو رہا ہے واقعی درس قرآن کریم آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں حق اور باطل کی اس کشمکش کا ذکر مسلسل چلا آرہا تھا جو مختلف ادوار مختلف اقوام میں شروع سے ہی منصہ شہود پہ آتا رہا حضرات انبیاء اکرام خدای انقلاب کی دعوت لے کے آتے تھے مفاد پرست انسان ان کی مخالفت کرتے تھے اور انجام کار حق تامیاب ہوتا تھا قرآن کریم نے یہ جو انجام ہوتا تھا ان مخالفین کا اسے ان کے جہنم سے تعبیر کیا یہ جو خوشگوار معاشرہ قائم ہو جاتا تھا خدا کے آزام اور آمین کے مطابق اس کی خوشگواریوں کی وجہ سے اسے جنت سے تعبیر کیا یہ اس دنیا کا جہنم اور جنت تھا اس کے بعد زندگی مسلسل چلتی ہے اگلی زندگی کا جنت اور جہنم اس سے ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن یہاں اقوام کے آمال کے نتائج اس دنیا میں بھی سامنے لاتا ہے غلط نظام کا انجام تواہی اور بربادی ہوتا ہے صحیح نظام قائم ہو تو اس میں انسانیت کو بالید بھی حاصل ہوتی ہے تو آخری آیت میں یہی تھا کہ جن لوگوں نے ایسے کام کیے تھے جن کا نتیجہ خوشگواریاں تھی وہ ایسی جنت کی زندگی میں رہے لا يسمعونا حقیصہا وهم فی مشتحت انکو سهم خالدون وہاں اس معاشرہ میں جہنم کی آہر تک بھی وہ نہیں سنیں گے یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط تصور چلا آ رہا ہے دوسروں سے مانگا ہوا کہ جہنم قید خانے کی طرح ہے مجرم کچھ وقت کے لیے سزا بھووتنے کی خاطر وہاں چلے جائیں گے اور وہ اپنی قید کی مدت کاٹنے کے بعد وہاں سے پھر رہا ہو کے جنت میں چلے جائیں گے یہ جنت اور جہنم یا انسانی زندگی کے متعلق یہ مانگے ہوئے مستعار تصورات تھے جو دوسروں سے لیے گئے مذہب کے تصورات قرآن تو بڑا سائنٹیفک انداز سے بات کرتا ہے وہ تو زندگی کی ارتقائی مناظر سے گفتگو کرتا ہے زندگی کی اس منزل میں جو افراد اپنے اندر کتنی سیرت اور کردار اور خودی کی پفتگی پیدا کر لیں گے کہ وہ اگلی منزل میں جانے کے قابل ہوں وہ تو اہل جنت کہلائیں گے اور جن کی نشو ارتقاء رک جائے جامد ہو جائے ایک مقام پہ کھڑے ہو جائیں یہ رک جانے کا نام جہنم کی زندگی ہے زندگی اسی طرح سے چلی آ رہی ہے ایولیشنری سٹیجز تیہ کرتی ہوئی ارتقائی مناظر تیہ کرتی ہوئی جس ناؤ میں بھی زندہ رہنے کی قوت آگے بڑھنے کی استداد تھی وہ ارتقائی منزل میں آگے آگئی جس میں یہ قوت اور استداد نہیں تھی وہ ختم ہو گئی آگے بڑھنے کی استداد نہیں تھی تو وہیں زکھ کی کھڑی ہو گئی ہر ناؤ اپنے اپنے مقام پہ زکھ کے بھی کھڑی ہوئی ہے اور پھر وہ بھی ہے کہ جو آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اس قررہ ارض پر زندگی کی نشو ارتقاء کی آخری ارتقائی منزل یہ ہے جسے انسانیت کی منزل کہتے ہیں اب اس کے بعد یہاں اس نے رکھ کے فنا نہیں ہو جانا اس نے آگے چلنا ہے زندگی نے اور جو آگے جانے کی بات ہے وہ اس قررہ ارض پہ نہیں اس کے بعد کہیں اور کہہ لیجئے اس کا ہمیں علم نہیں کہاں کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا بہرحال زندگی نے ارتقائی منازل منیز سیکھ کرنے ہیں قرآن یہ بتاتا ہے لہٰذا یہ بات نہیں ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے جہنم میں رہ کے پھر صدا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں چڑے جائیں گے یہ سواد ہی پیدا نہیں ہوتا جو رکھ جاتی ہے پھر آگے بڑھنے کی اس میں صلاحیت نہیں رہتی وہ ہی جہنم کی زندگی ہے کہا کہ یہ جنت کی زندگی اور اگر اسی معاشرے میں جو اس دنیا کے اندر قائم ہوتا ہے فتوت خداوندی کے مطابق اس کی جنت کی زندگی بھی اگر لی جائے یا آقبت کی جنت کی زندگی بھی تو جنت جنت ہے جہنم جہنم ہے نہ جہنم کا کوئی گوشہ جنتی ہو سکتا ہے اور نہ جنت میں کوئی گوشہ جہنم کا ہو سکتا ہے اس لیے کہا کہ وہ جنت کے اندر جہنم کی تو آہد تک بھی نہیں سنیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوگا وہاں کسی قسم کی دھاندلی کا نائنصافی کا پریشانی کا اسطرابِ قلب کا اور بڑی چیز وہ وہاں رہیں گے جتنی عرضوں ہیں ان کے دل کی پاکیزہ ہوں گی وہ سب پوری ہو جائیں گی وہاں تو اب جنت کی زندگی کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ انسانی عرضوں ہیں وہاں پوری ہو جائیں گی اور میں نے کہا تھا کہ یہ اہل جنت کی عرضوں ہیں بھی خدا کے اصولوں کے قوانین کے مطابق پیدا ہوتی ہیں ابلیسی عرضوں ہیں نہیں ان کے اندر اوبر سن کہ وہ بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی تو وہ یہ عرضوں ہیں ہی ایسی ہوں گی جو خدا کے قوانین کے مطابق ہوں گی اور ان کے راستے میں کوئی آڑ یا اوٹ نہیں آئے گی وہ پوری ہوتی چلی جائیں گی لا یعظنہم الفضع الاکبر وتتلقاہم الملائک هذا يوم قبل لذیکنتم تو عدون یہاں کہا ہے کہ فضع اکبر بھی ان کو ان کے دل میں خوف یا حراس یا حزن پیدا نہیں کرے گا یہ ہے فضع اکبر بہت بڑا عظیم حادثہ جسے کہہ سکنے ہیں زندگی میں مختلف حوادث آتے ہیں جس سے انسان پر حزن تاری ہوتا ہے ملال تاری ہوتا ہے خوف بھی آتا ہے لیکن جنت کی زندگی میں اس قرآن نے یہ کہا ہوا ہے کہ لا خوفن علیہم و لا ہم یا حضنون خوف اور حزن اس زندگی میں نہیں ہوگا اور یہاں یہ کہا کہ فضع اکبر بھی ان کے اندر حزن پیدا نہیں کرے گا فضع اکبر آپ کسی قسم کا کوئی حادثہ لے لی گئے اور یہاں اکبر ہے سب سے بڑا حادثہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا حادثہ تو موت کا ہو سکتا ہے موت کا حادثہ بھی ان میں سوزن نہیں پیدا کرے گا جس کی ذات میں اتنی نشو نماف ہو جائے وہ موت کو موت سمجھتا نہیں ہے جب اسے یقین ہو کہ میری زندگی میں اسی طرح آگے بڑھنا ہے اور اگلی منزل اس منزل سے زیادہ حسین خوش نباہ اور خوش گوار ہے تو وہ تو اس کا اس اقبال کرے گا اقبال کے الفاظ میں نسانے مرد مومن بات تو گوئے ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مرد مومن کی نسانی کیا ہوتی ہے جو مرد آئے تو بسپر مرنبے ہو موت آتی ہے تو مسکراتا ہے وہ اور بڑی چیز ہے یہ قابل اور ہونہار طالب علم کے لیے جو سالانہ امتحان ہوتا ہے وہ خوش گواریوں کا مستقبل بتا رہا ہوتا ہے وہ اس سے گھوڑاتا نہیں ہے ریزلٹ کا دن جو اس کے سامنے آتا ہے تو اس دن تو پوچھو نہیں اس کی خوشیوں کا کیا عالم ہوتا ہے وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح جلدی سے ریزلٹ آؤٹ ہو اور یہ معلوم ہو کہ میں نے فرس ٹیم کیا ہے ناشتا باگتا دوڑتا گھر کی طرف دوڑتا ہے تو یہ جو مومن کے لیے موت ہے وہ تو واقعی وجہ تبسم ہے کہ اگلی زندگی اس زندگی سے کہیں زیادہ بلند خوش گوار اور تادمانیوں کا کہوارہ جو ہلانے کے لیے آتی ہے تو وہ فضاء اکبر اس میں حضن کیوں پیدا کرے گی یہی چیز ہے کہ موت سے بھی نہیں مارتا ہو تو اقوال ہی کہ چاہے دوڑترے دو شیر تو بڑے بلند ہیں کہ زندگانی ہے صدف قطرائن ایسا ہے خودی وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوھر کرنا سکے ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرنا سکے تو موت سے نہ مرنا ہے جو کہا گیا ہے کہ فضاء اکبر بھی ان میں حضن اور ملال پیدا نہیں کرتا ملائکہ ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور ان کی انداز اور مدد کے لیے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ہے وہ دور یوم تو دور کو بھی کہیں گے یہ ہے وہ دور زندگی کا جس کے متعلق تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف یوم نتو سما اکتیس جلل گتو کما بدانا اول خلق نعیدو وعدنا لینا انہا سنہا سائلی عظیم آیات ہیں عام ترجمہ میں آپ دیکھیں گے یہ اور اسی قسم کی اور آیات میں مثلا اسی آیات کا ترجمہ کیا جائے جا کہ جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسا کہ ریجسٹروں کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور پھر جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اس قائنات کو اسی طرح سے پھر دوبارہ یہ کچھ کریں گے ہم پہ یہ وعدہ ہمارا یہ وعدہ ہے ہم پر بھالکہ یہ کرنا واجب ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے تو ان آیتوں کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو باہر کی خاضی کائنات ہے یہ طریق کائنات جس فیزیکل یونیورس یہ ختم ہوگی یہ قرے تکرائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ آسمان پھٹ جائے گا زمین شب ہو جائے گی قرآن کریم میں جس طرح سے مختلف آیات کا ترجمہ دیا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے ہر شئے جو مخلوق ہے اس کا اینڈ اس کا آخر تو اس ہوگا عبدیت تو صرف ذات خداوندی کے لیے ہے اللہ شاہن حالکن اللہ تو یہ عبدیت تو اس کو نہیں ہے یہ تو ایک دن کسی نہ کسی دور میں کسے تو بہرحال اس حیث میں نہیں رہنا آپ کے یہ ختم ہو جانا ہے یہ ٹھیک ہے اس لیے قرآن کریم کی ان آیات کے متعلق اگر یہ لیا جائے کہ یہ اس یونیورس اس مادی کائنات کے انجام کے متعلق آیات ہیں یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن میں نے جہاں تک اور کیا ہے ان آیات پہ اور یہ آخری دو پارے جو ہیں وہاں تو یہ ذکر ہی سارا یہی چلا آ رہا ہے تو آپ نے میرے مفہوم القرآن میں دیکھا ہوگا یہ اور اس قسم کی جو آیات آتی ہیں ایک تو الفاظ کے حقیقی معنی ہوتے ہیں سما کے معنی بلندی اس میں اجرام فل کی پرے یہ آ جاتے ہیں اور سما کے معنی تو انسان کی رفتیں بلندیاں سربزادیاں یہ بھی آ جاتی ہیں قرآن کریم نے یہ بڑے بڑے پرے باز جو تھے ان کو جبال بھی کہا ہے پہاڑوں کی طرح مستحصم کھڑے اور جب کہا ہے کہ جب پہاڑ ہوئی کہ گالے کی طرح اگتے نظر آئیں گے حقیقی معنی میں تو یہ ہوگا کہ یہ پتھر کے مٹی کے پہار روئی کے گالوں کی طرح بن جائیں یہ ہوئی بات اور اگر زبان کے مجازی معنی جیسے کہتے ہیں اور عربوں کے ہاں تو یہ چیز بڑی عام تھی کیونکہ زبان بڑی وصیب تھی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جو آج اس طرح سے انسانوں کی تمدنی معاشرتی معاشی زندگی میں پہاڑوں کی طرح جمع ہوئے کھڑے ہیں یہ بڑے بڑے سرداران قوم تم دیکھو گے کہ کس طرح ان کے پرخچے ہو جاتے ہیں پہاڑ اپنے مقامات سے ہل جائیں گے قرآن کہتا ہے یہ ہے وہ جیس اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پرہ عرض یوں ہوگا عجرام فل کی پھٹ جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ایک واقعہ کے لحاظ سے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن ہماری زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ قررے یہ کائنات یہ عجرام فل کی یہ عرض نہیں رہے گا آپ پھٹ جائیں گے تو اس زمانے میں جو کچھ اس پر ہوگا وہ انسان بھی جو ہوں گے وہ بھی تباہ ہو جائیں گے ہمیں اس سے کیا واقصہ بات اس سے ہمیں کیا سبق ملا واقعہ کے لحاظ سے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اگر یہ کیسا ہے تو بالکل صحیح ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی سبق نہیں ملتا عبرت نہیں ملتی ہمارے لئے اس میں تعلیم نہیں ہے کوئی تعلیم تو ہی صورت میں ہے کہ یہ آیات جو ہیں ان کے مجازی مانی لیے جائیں تو جیسے کہ عرب دیتے بھی تھے پھر آپ اس سانٹیکس میں رکھ کے دیکھئے جس میں یہ آیات آ رہی ہیں بات سمجھ میں آ جاتی آیات آ رہی ہیں اس لیے کہ قوموں میں باہمی کچھ مکچ کیا تھی یہ دائیان انقلاب کیا چیز پیش کرتے تھے اس کی مخالفت کس طرح سے ہوتی تھی غلط نظام اور صحیح نظام کا ٹکراؤ کیا سا ہوتا تھا اور اس ٹکراؤ کے آخر میں اگر یہ کہا جائے کہ پہاڑ چل جائیں گے ریضہ ریضہ ہو جائیں گے تم دیکھو گے تو یہ تو ظاہر ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اتنا بڑا ٹکراؤ ہو رہا تھا اس حق کی حامل جماعت کا اور مقابلے میں باطل کے نظام کے تائید کرنے والوں کی اس مضاحمت اور اس قصادم کا انجام ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ آئی تو یہ اس قدر تمہیں پہاڑوں کی طرح جمع ہوئے نظر آ رہے ہیں آزمانوں کی طرح سرہ ان کے ہو رہے ہیں خضاؤں کی بلندیوں میں تم دیکھو گے کہ اس قصادم اور مخالفت میں کس طرح ان کے پرخشیں اڑتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح ان کی حیثیت ہو جائے گی اور وہ ہوا پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں یہ اس قصادم اور سکمکش کے اتدائی دور میں انہیں وارننگ دی جا رہی ہیں تو ان آیات کا بہارحال میں اپنی مصیرت کے مطابق یہی مفہوم لیا کرتا ہوں اور میں نے قرآن میں یہی مفہوم لیا اور میں نے جیسا عرف کیا ہے جس سلسن میں یہ چیز سے رہی آ رہی ہے جسے کانٹیکس کیسے ہیں آپ اس میں آپ دیکھیں گے تو یہی معانی فٹن کرتے ہیں اس میں قوموں کی کشمکش کے اندر یہ کہنا کہ یہ سورج پھٹ جائے گا اور چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ دیکھا کہ قوموں کا انجام کیسے ہوا تو آپ دیکھ جائیں درمیان میں یہ ٹکڑا ان جور نظر آتا ہے بے جور نظر آتا ہے تو قرآن میں تو بڑا ربط باہنی ہے اس میں تو سوال ہی نہیں ہے تو یہ چیز اگر سامنے ہو تو پھر آپ دیکھیں گے بلکل مربوط چیز نظر آ رہی ہے آپ چلا آ رہا ہے سلسلہ وہ کہنے کا کہ اس کشمکش کے اندر تم دیکھو گے مخالفت کرنے والے کس طرح جہنم کے آزاد میں مبتلا ہوتے ہیں صحیح نظام کو قائم کرنے والے کس قدر زندگی کی خوشگواریوں سے مطمئنے ہوتے ہیں انجام کار تم دیکھو گے یہ اتنے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے یہ سردار جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون ہلا سکتا ہے اپنے مقام سے تم دیکھو گے مقام سے ہلنا تو ایک طرف رہا یہ ریضہ ریضہ ہو جائیں گے یہ آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والے اب آئی ہوا ہے صحیح جس طرح سے کسی کا حساب کتاب کرنے کے بعد اس کا دہی خاطر لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہوا فتم صحیح ان کا فاتمہ یوں ہو جانا ہے اس سارا حساب کتاب ہو جانا ہے ان کا ذہی خاطر تھپ کر کے رکھ جانا ہے اور اس کے بعد یہ جو آج آسمان کی بلندیوں پر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تم دیکھو گے کہ کس طرح سے ردی کے کاغذوں کی طرح لپیٹ کے ایک طرح پھینک دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد حضیم آتا تما بدان اول خلق نعیدہو لفظیمانوں کے اعتبار سے یہاں بھی بھی کہا جاتا ہے کہ پھر یہ سارا پرہ عرض یہ جرام یہ آوٹر یونیورس یہ فیزیکل یونیورس تباہ ہو جائے گی برواد ہو جائے گی خاطمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا تھا پیدا کرنا پھر دوبارہ پیدا کرتے جائیں گے صدا کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ پھر دوبارہ یہی سلسلہ کائنات پیدا کرے لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ایسا ہی پھر پیدا کرنا ہے تو اسی کو کیوں نہ کنٹینیو رکھا جائے اس میں اگر کسی اصلا کی گنجائش ہے تو اصلا کر دی جائے لیکن یہ سارے سلسلے کو پیس نیس کر کے ختم کر کے فنا کر کے رضا کر کے نیس کر کے اور کہا کہ اس کے بعد کہ اس کے بعد جیسا پہلے ہم نے شروع کیا تھا پھر جروع کر دیں گے اور جب پھر یہ ایسے ہو جائے گا پھر سنا کر دیں گے جی پھر پھر جروع کر دیں گے بات مینہ فضل خدا را جیسے وہ کیسے اس نے تو اسے کہا ہے ہم نے کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے بالحق پیدا کرنی کی پیدا سردہ شہ کے متعلق تو یہ نہیں کہ پھر تھوڑا سا تجربہ کرنے کے بعد معاذ اللہ یہ دیکھا جائے کہ اوہو اس میں تو سلتی رہ گئی اس لیے وہ سلیٹ پیسے جیسے بچہ جو 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 کر دیتا ہے نا غلط سوال کو مٹایا اس نے اور پھر شروع کر دیا اس نے حساب یہ بات نہیں بالحق پیدا ہوئی ہے کائنات یہ قیفیت نہیں ہے ٹھیک ہے انجام میں عبدیت تو نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ دیکھتے کہ یہ تو کچھ جس میں معاذ اللہ غلطی سی رہ گئی تھی مٹاؤ اس کو پھر نئے سرے سے حساب کی اکروں یہ بات نہیں ہے یہ تو وہ وہ چیز ہے جسے اقبال نے عبدیب اپنے انداز میں کہا تھا کہ وہ نقش اگر باطل تقرار سے کیا حاصل اس نے تو آدم کے متعلق ہو نقش اگر باطل تقرار سے کیا حاصل کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی یہ عرضانی اگر یہ جوٹا پیدا کرنے جاننا سیدھا کی یہ انداز ہے ایک کہنے جاننا خوبصورت انداز ہے کہ اگر ہمارے ہی جیسے اور پیدا کرنے ہے تو کیا حاصل ہے اس سیدھا کرنے سے غلط سوال نکالنا ہے تو بیس مرتبہ غلط نکالنے سے کیا فائدہ ہے تو یہ بات نہیں ہے باتل کے نظاموں کو قرآن نے کہا ہے کہ انسان مختلف تجارب کے بعد غلط نظام اپنے خود ساختا جو ہے ان کو تجربے کے بعد آزماتا چلا جائے آزماتا چلا جائے دیکھو کہ تم کہ ہر آزمانے کے بعد وہ جب ایک نتیجہ پہنچے گا تو اس کا اگلا قدم جو ہے وہ صحیح نظام کی طرف اٹھے گا جو قرآن نے دیا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دائیا نے انقلاب کی ایک جماعت اٹھے اور وہ اپنے قوت بازوس سے مخالفت کی قوت کو شکست دے کر صحیح نظام کو قائم کر دے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے چند دنوں میں ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جسے کہتے ہیں زمانے کے تقاضے پر چھوڑ دیا جاتا انسان خود تجربے کرتا ہے اپنے خود صافتہ نظاموں کے ہر نظام جو ہے آخر میں جا کے ناکام ثابت ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہو کے سوچتا ہے پھر ایک نیا نظام چروع کرتا ہے اور یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ہر واپل یا غلط نظام کے بعد جو نیا نظام چروع کرتا ہے اس میں جو اصلاح کرتا ہے چودہ سو سال کی عزیزہ نے من یہ بتا رہی ہے میں نے تفصیل سے دکھا ان چیزوں کو اپنے کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے ایک کنفلیٹ ہی آپ دیکھئے اس میں یہ چیزیں میں نے دیکھ ہر قدم ادھر جا رہا یورپ کے بعد ذراستر جو تھے وہ بھی اپنی قابش کے بعد تحقیق کے بعد اس کہنے پہ مجبوط تھے کہ انسان کی شروع میں ایک قیسیت فطرت کے مطابق کی اور اس کے بعد اس نے اپنی جو نظام قائم کی ہے تمدنی زندگی جو قائم کی ہے یہ غیر فطری ہے یہ ان کے الفاظ تھے اور آخر نمر انسانوں نے ہار تھک کرنا کام تجاروں کے بعد پھر وہ انہوں نے ریٹرن کرنا ہے اپنے اسی نیچرل زندگی طرف عبد وغیرہ ان کا ایک طول اف قوٹ ہے اس قسم کا انسان نے بلافر اس زندگی کی طرف لات نہ یہ جتنے بھی تجاروں یہ تجربات کرتا چلا جاتا ہے جہاں بھی صحیح نظام کہیں قائم ہوتا ہے قرآن کریم نے انسانی زندگی کی اتدا جہاں سے کی ہے اس کی تمدنی زندگی کی اس میں دو خصوصیات بتائیں ایک تو یہ کہ کان ناس و امت ان واحد ہے پوری نو انسان ایک گروہ ایک گروپ ایک زمرا ایک قوم ایک امت اس میں تفرق نہیں وہ قومیں نہیں بنی وہ جگرافی حدود یا نسلی حدود یا خون اور رنگ اور زبان کے اختلافات حتی کہ مذہب کے اختلاف کی منا پر بھی مختلف ترق پارٹیاں قومیں قومیتیں نہیں بنی تھی کان ناس امت واحد نو انسان ایک امت پوری نو انسانی ایک ملت ایک امت ایک قوم بغیر اختلاف اور تفرق کے اس سے بڑی جنت کیا ہوگی پہلی چیز تو یہ دو بٹا دو سو تیرہ غالبا دس بٹا انی کان ناس امت انواحد فقط اللہ پھر انہوں نے اختلافات پیدا کیے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ انسانیت اور اس نے کہا کہ یہی ان کی زرندگی کی زندگی ہے جس سے بجا کے ہم نے اس کو نکال کے لے آنا ہے کہا لے آنا ہے اسے پھر امت واحد بنا دینا وہی پہلے دور کی چیز اور دوسری اس دور کی جو جنت آدم جسے کہا گیا ہے اس میں دوسری چیز کیا کہی تھی دوسری چیز کہی تھی اور وہ تو کئی بار یہ جو آدم سے کہا گیا تھا کہ اس زندگی میں یاد رکھو اس زندگی میں تمہیں اپنی طبی زندگی کی ضروریات کے دیئے کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں کوئی تم میں سے نہ روٹی کا محتاج ہوگا نہ پانی کا نہ سردی گرمی کا نہ موسم کا نہ لباس کا اس قسم کی تمہیں تفکرات ہی نہیں ہوں گے بلکہ کہا اس زندگی میں تمہیں ان جیزوں کے متعلق کوئی پریشانی اور فکر نہیں تھا اتمنان سے یہ سب چیزیں از خود ولا تشقہ جگر پاش مشکتوں کے بغیر یہ ساری چیزیں تمہیں حاصل ہوتی چلی جا رہی یہ ہے نا پہلا ریشانیاں اٹھانی پڑی کہ انسانیت کا بلند مقصر نگاہوں سے اوجلی ہو گیا یہ تھا بار کی دور میں جو کچھ ہوا اور میں کہتا ہوں قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ یہ کشمکش حق باطل اس طرح جاری رہے گی غلط نظام مٹھتے جائیں گے صحیح نظام آگے بڑھتا چلا جائے گا تا آنکھ یہ بڑے بڑے یہ طبقاتی طور پر اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں پر سمجھنے والے جو ہیں لپیٹ کے رکھ لیے جائیں گے بہی کھاتے کی طرح اور اس کے بعد کما بدعنا اول خلق نوید ہوئی انسانی معاشرہ نہیں چلا جائے گا جہاں سے اس نے اطلاع اپنی چیز آہا جم جاتا ہے انسان جب یہ سامنے رکھے کہ انسانی کاوشوں نے کیا کیا میں جب یہ یورپ کے سلاثر کا وہ دور پڑھتا ہوں ایک ایک ان میں سے اس چیز کیوں پر آتا ہے کہ انسان پھر سے اس نیچرل زندگی کی تلاش میں ہے جہاں سے اس نے اپنی افتدا تھی ان کے سامنے تو پران کی آیت نہیں تھی یہ ہوتی تو پتہ نہیں وہ دھون کے کیا کما لدانا اولا خلق محید اللہ تو یہ چیز نہیں ہے کہ یونیورس کو کائنات کو تباہ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جیسے پھر دوبارہ اسی طرح سے پیدا کر دیا جائے گا انسان کی تمدنی زندگی کا آغاز جو تھا جس میں وہ جنت میں رہتا تھا اور اس میں نہ کوئی باہمی اختلاف تھا اور نہ زندگی کی ضروریات کے لیے جگر پاس مشخصتوں میں سے گزرنا پڑتا تھا جنت کے مطلق تو میں آگے آوں گا تو ایک جگہ ہے کہ وہاں جو پانی کی ضرورت ہوگی تو کوئیں تھوڑ تھوڑ کے پانی نہیں لینا پڑے گا زمین سے چٹ میں اگلتے ہوئے بڑی عجیب چیزیں ہیں اور یہ جو میں نے عرص کیا ہے کہ مجازی ماں نے لیے جاتے ہیں اس مقام پہ میں نے یہ کہا ہے اس کی تعیید ہمیں نبی صلی اللہ علیہ 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 عظیم چیز حجت الودا خطب محضور نے وہ باطل کے نظام ختم ہوئے یہ جبال یہ پہاڑوں کی طرح اور آسمان کی بلندیوں پہ اڑنے والے وہ لپیڑ کے رکھ دئیے گئے ریزہ ریزہ ہو گئے اپنے مقام سے سرد گئے اور یہ نظام حق جو تھا وہ قائم ہوا اس دنیا میں جنت کی زندگی میتر آئی تو یہ آخری اس کا جو لمحہ تھا یا وہ دور تھا وہ نبی اللہ تھا آخری حج جو حضور نے فرمایا اس اجتماع عظیم میں حضور نے خطبہ اشارت فرمایا ہے جو نو انسانی کے لئے منشور کا حکم رہست ہے حضی علی مان بڑی عظیم تیز ہے وہ اس خطبے کا آخری سکرہ حضور نے یہ کہا تھا کہ اے انسانوں سن لو زمانہ گردش کرتے کرتے آج پھر وہیں آ پہنچا جہاں سے اترائش کی ہوتی آہا کہ وہاں خلق سماوات وال ارد کہا اس حیث کے اوپر آگیا ہے زمانہ انت زمانہ کر زمانہ گردش نے کرتا کرتا آج پھر اس مکام پہ آگیا ہے جہاں یہ اس دن تھا جب تخلیق ارد سماوات ہوئی تھی وہی الفاظ جہاں تفسیر ہے اور کس مکام پہ کہا گیا ہے جہاں اس دنیا کے اندر پھر سے جن جو جو دل لاؤس پیر جسے کہتے ہیں ری گین جب کیا ہے پھر داؤس گم گشتہ کن باگیابی کا جو دور ہے حضور کا نظام کا دور اس کے آخری مقفے کا بند اور اس میں یہ اعلان سارے اعلانات کرنے کے بعد دیکھئے صاحب صحیح حدیث تو چیرے کی چمک کی طرح پکار کے کہہ دیتی ہے کہ حضور کا انشان ہوگا ہی آگیا جہاں سے افتاد ہی کما بدان اول خلق نعید ہی زہین آئیں گے ہم جہاں سے افتاد ہی وعدن علینا ہم پر واجب ہے ایسا کرنا خدا پر اندازہ لگائیے ان الفاظ میں یہ بات چاہی ہے اور اِن کُن فائل ہی ہم یہ کر رہیں گے بڑے خوب خوب اس لئے قرآن پر جن کا ایمان ہے وہ انسانیت کے مستقبل سے مایوس نہیں ہو سوال نہیں مختلف دعار میں سے گزر رہی ہے انسانیت اس کا انجام یا اس کا مستقبل مایوس کن نہیں بڑا خود گوار وعدن لینا اِن کُن نا فائلین اور جو میں نے کہا تھا کہ ان آیات کا صحیح مفہوم جب کونٹسٹ میں آپ رکھتے ہیں وہاں یہ سافت طور پہ آتا ہے پیچھے سے یہ کچھ چلا آرہا ہے درمیان میں یہ آیت ہیں اور اس کے بعد ہے وَلَقَدْ قَتَبْنَ فِسْزْزَبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُحَا عِبَادِيَتْ وَالِهُونَ ہم نے تو ہر آسمانی صحیحے میں ابتدائی آئین کے توت لوابط آکام یہ دینے کے بعد ویسے تو الزبور اس صحیحے کو بھی کہتے ہیں جو حضرت لہود علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا ویسے عام معنی زبر ہر کتاب کو بھی کہتے ہیں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ہر آسمانی کتاب میں ابتدائی نصیحت کی چیزیں لکھنے کے بعد یہ اصول دے دیا تھا عظیم اصول ہے اصول یہ دیا تھا کہ یہ عرض خدا کے ان بندوں کو ملے گا یہ ہم نے اصول دے دیا دیا دیاست ارضی کا عبدی اصول یہ ہے کہ یہ خدا کے صالح بندوں کو ملے گی اب آپ پہلے تو یہ دیکھئے کہ پیچھے سے جو سب کچھ چلا آرہا ہے اس میں یہ آیت آئی ہے تو نظر آرہ ہے کہ یہ جو انجام بتایا جا رہا ہے انسانی تمدن کا اس دور میں ہوگا جہاں کہ مملکت اور اقتدار صالحین کے ہاتھ میں آئے اب یہ عبدی قانون بتا دیا کہ وراست عرض کا عبدی قانون یہ ہے کہ وہ صالحین کے کو ملتی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی روح صالحین کیا ہوتی بڑا عظیم حصول بتایا انن عرض دار یہ ایک عبدی بہکا حصول ہے غیر متبدل حصول ہے کہ وراست عرض مشروط ہے اب نہ آگیا محصول کی طرف وراست عرض مشروط ہے صلاحیتوں کی جس قوم میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے اسے مل سکتی ملنے کے بعد بھی جو قوم صلاحیت ہوتی ہے چھن جاتی حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز ہے کہ صلاحیت اس سے سالہ کرنی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن یہ لفظ صالحیت یا صلاحیت جو ہے سواد نام دے قرآن کریم میں آپ دیکھ ہے عربوں کی زبان میں دیکھ پہلی چیز تو صلاحیت میں انسانوں کی خود طبی اور مادی کوبت ہیں وہ تندرست اور طوانہ بچے کو بھی صالح کہتا ہے کسی کی بیماری کے بعد اس کا علاج کرنے کے بعد جو تندرست ہو جاتا ہے اسے بھی صلاح کہتا ہے صلاح کے معنی ہوتے ہیں تمام قوتوں کا اعتدال کو لیے ہوئے صائم ہونا ہر اعتبار سے اس کا تندرست توانہ صلاحیتیں استعداد قوتیں مارپور صحیح پرپورشن کو لیے ہوئے پہلے معنی تو اس کے لیے ہوتے ہیں وراست عرض کا عبدی قانون پہلی شرط یہ ہے اس قوم کے پاس مادی صلاحیتیں مادی قوتیں ہون جائیں پہلی شرط یہ اور یہ فطرز کا قانون چلا رہا ہے زندہ وہی رہتا ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت ہوتی ہے جیس آگے وہ بڑھتا ہے جس آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے جہاں یہ قوت خدم ہوتی ہے وہیں وہ قوم رک جاتی ہے اور رکنے کے بعد کبھی تباہ ہو جاتی ہے آگے نہیں بڑھ سکتی اپنے مقام پہ بھی نہیں کھڑی رہ سکتی ہے جہاں بازو سی مرتے ہے وہیں سی یاد ہوتا پہلی چیز یہ ہے کہ قوم کے پاس وہ قوت ہون چاہیے آسانہ ہو تو قلیمی ہے کار بے دنیا قلیمی ہے کار بے دنیا مذہب کا فریب اور روحانیت کی تلبیز کوشش یہ کر دی ہے کہ قوم میں قوت نہ آنے پاس زو انکساری ہو جا کخ مصید دا تو پور پوچھ نہیں کہ کن دا ہی بانجا سامز کسے در پہا کہ نہیں ہو جا کخ مصید ہو مصید دا یہ ہے انتہا یعنی قرآن سے برگشہ کرنے کے لیے جو آپ نے سادش آئی ہیں پوچھو نہیں انکی تو تاریخ ہے یہ سب سے بڑی سادش یہ کہ خدا کے مقلب بننے کیا یہ زو انکساری خاکتاری ناتوانی بے کسی بے بسی مجبوری روخی غریبی ساری دنیا کی جتنی لانتے ہیں کٹھکی کی جائیں تو تقرب بہر جائیں خدا جیس نہ ہو کن خاندہ پیندہ نہ اس طور کوئی لگ دا خاندی نہ ہو کچھ کپڑے اپڑے پوندہ نہیں نہ لب جائے اور ہی لا مکان دے ہی لا مکان جنہ نہ نہ کار نہ مکربین بار خدا بندی کا نقل یہ دیا جاتا ہے ہزار سال سے آپ کے خلاف یہ سادش ہو رہی ہے عزیز آل من جتنے بڑے بڑے اولیاء اکرام خدا پھونٹے ہوئے زندگی ہیں ان کی دیکھ لیجئے ساتھ تھٹے ہوئے کپڑے کھانے کچھ نہیں مردہ روح رہے ہیں جہاں بڑیوں میں رہ 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 ہیں جہاں بڑی بھی نصیب نہیں اللہ والے سے اندازہ لگائی پہلی شرط کی وراثت کی صلاحی یہ زوف و ناتو آنی تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے تقدیر کے قاضی یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات قرآن کریم نے تو مملکت حاصل ہونے کے بعد بھی یہ چیز ان سے کہی تھی کہ حاصل تو ہو گئی ہے یاد رکھو اس کے کان رکھنے کے لیے وَعِدُّ لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّتِم وَمِن وَمِن فِرْوِبَاطِ خَيْلِ تُرْهِوْنَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو وَآخَيْنَ مِن دُونِهِم لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمَهُم اب مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ مملکت مل گئی سلطنت حاصل حاصل میں آگئی حضومت آگئی قدار آگئی دشمن پامال ہو گئی بالکل نہیں اپنی سرحدوں کے اوپر رسالے اور گھوڑے اور خوبتوں کے نشانات مان کے ہر وقت تیار رکھ یعنی مملکت حاصل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کے متعلق قرآن کی طرف سے یہ چیزہ رہی کہ سرحدوں کی حفاظت پوری پوری کرو جتنا بھی سامان مداصیت ہے تیار رکھو وہاں تمہارے دشمن خدا کے دشمن کیا بات طبی طور پہ اگر یہ مملک کہتا ہے تو تمہارے دشمن اگر وہ نظام خدا وندی کو مٹانا چاہتے ہیں تو خدا کے دشمن ان دونوں دشمنوں کے مقابلے کے لئے ہر وقت اپنی سرحدوں کو مضبوط رکھ وہ بھی جنہیں تم جانتے ہو اور بہت سے ایسے ہیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہر وقت من استطاعت پوری استطاعت کے مطابق من قوت ان سے زیادہ مقرب کون ہو سکتا تھا محمد رسول اللہ واللہ نماز یہ جو سب سے اولین ارزے کے اصابقون الاغولون مقربین خدا بندی ہیں انہیں مملکت حاصل ہو جانے کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اب کہیں نجنت ہو کے نہ بیٹھ جانا کے سب اب تو سب کچھ مل گیا ایٹ اوور سکسٹی آٹھ بٹا سات اور اسی لئے اس نے بطا اور اصول کے یہ بات بتا دی سورہ حدیث سفتی سیون بڑی عظیم آئے ستاون بٹا پچیس لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الكتاب بات ہے کیا تدریب انبیاء کو بھیجا پہلی چیز تو یہ ان کو دلائل دی بات جہاں سے ابتلاح ہو درائل دیئے دوسروں سے بات کرو علم و بصیرت کی بنا پہ بات کرو دلائل و گراہین کی بنا پہ بات کرو پہلے ذہنی طور سے ان کو قائل کرو اپنے اس نظام کی صلاحیت کے متعلق اسلحیت کے متعلق ان کو قائل کرو دلائل کے ذریعے بیانات دے دلائل کے ذریعے پھر اگلا سٹیک یہ ہے انزلنا معاہم الكتاب پھر انہیں ذابطہ قوانین دیا کہ جب یہ لوگ اس کے اوپر قائل ہو جائیں یقین نہیں اس کے اوپر کے واقعے یہ حق کی بات ہے صرف پھر ان کو قانون کی ضرورت پڑھیں قانون کی ضرورت کی وجہ بنا پر یہ قوم ایک امت بنے اجتماعی نظام قائم ہو گا صرف ڈلائل سے اجتماعی نظام نہیں قائم ہو سکتا اس کے لئے ذابطہ قانون کی ضرورت ہے یہ ذابطہ قانون قاہے کے لئے دیا جاتا ہے وہ اس لئے دیا جاتا ہے کہ پڑھو ست تلاوت سے ثواب حاصل کرو خجوروں کی گذنیوں پر گن گن کے آیاء کریمہ کا غرد کیا کرو قاہے کے لئے یہ کتاب دی جاتی ہے تا کہ تم میزان عدل قائم کر سکت دنیا نظام ایک ایک آیت کے الفاظ میں تدریج کے آ رہی ہے اتداد دلائل و برائی جو اس سے قائل ہوتے چلے جاتے ہیں ان تو ذات قانون کی حضور ہے ذات قانون محض کتاب میں رہنے کے لئے نہیں ہوتا میزان ایسا ہے کیا بات ہے ذرہ ذرہ تلے ہر ایک کے عمل کا نہ اچھا عمل کا ذرہ ضائع کسی کا ہو نہ غلط سام نتیجے سے بچ جائے میزان قائم کرو لے یقوم والناس بالقسط تاکہ نو انسانی قائم رکھ سکتے انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو انسانیت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے انصاف کی روح سے آہ عدل اور انصاف و قانون کی حکومت نہ رہے تو کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا اس کے لئے یہ کچھ دیا کہا کہ یہ اتنا کچھ دینے سے ہی کام نہیں چل سکتے و انزل نال حدید رخ کے بعد ہم نے سمشیر خار شگاہ بھی نازل کی اور وہی انزل نال کا لحظ ہے یہ بھی خدا کی طرف سے خولات دیا تھا یہ تم نے نہیں منایا یہ 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 بھی ساتھ دیا انبیاء کو بھیجا وہی دی کتابیں دی اور اس کے ساتھ ہی سمشیر خاشہ آرہ شگاہ بھی نازل کی ہم نے یہ بھی ضروری چار کتابہ آرشوں آئیا پہ پنجوہ آیا ڈنڈا وہ انزل من حدی عزیز آرمان ریفنس لکھی ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کس تدریس سے آرہی ہے سیفتی سیون و ٹوئنٹی سائی ستاون بٹا پچیس جی انزل الحدید سنوار تو جس کے پاس بھی ہوگی وہ تو اپنا کام کرے ظالم کے ہاتھ میں بھی ہوگی تو اسی طرح قدل کر ظالم کے ظلم کے مٹانے کے لئے اگر وہ سلطہ پسند کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ ظالم کو کٹ کر رہے گی تلوار تو ایک ایک اوہت ہے صرف دیکھئے کہ سمداز سے بات کی ہے فی باس ان شدید و منعف لن ناس آم انسانیت کے لئے اس تلوار میں شمشیر میں بڑی سختی ہوتی ہے بڑی سلاوت ہوتی ہے اس کے اندر اور بڑی منفر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں فرق نہیں کیا قرآن میں تاثر اور مومن ہوتی ناس کے لئے ہے اور کہا جو یہ ہے شمشیر افغنی کے لئے بھی تو صلاحیت کی ضرور ہے پہلے تو شمشیر حاصل کرنے کے لئے صلاحیت کی ضرور ہے پھر تیغ زنی کے لئے صلاحیت کی ضرور ہے میں ابھی صلاحیت کے لکھا چاہ رہا ہوں یہ جو صلاحیت آپ دیکھئے دونوں میں فرق کیسے ہوتا جا رہا صلاحیت تو سارے انسانوں کے لئے کھلی ہوئی جو تلوار جلانا حاصل کر لیں اس کے بعد جو تلوار جلانا سیکھ لیں ٹھیک ہے ظلم کے لئے بھی وہ کر سکتا ہے منفض کے لئے یہ بھی کر سکتا یہ تو انناس کی بات کمشیر نازل کی انناس کے لئے تو یہ کیسیت ہے سنی عزیز آن امان اور اس لئے نازل کی یہ دیکھنے کے لئے کہ قوم ہے جو خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لئے جس کے نتیجے ابھی سامنے نہیں آئے ہیں خدا کی مدد قوم کرتا ہے خدا کی مدد کرنے اب یہ آئی عزیز آن امان صالحیت کی بات صلاحیت کی بات تو اتنی تھی کہ شمشیر حاصل کی جائے چلانے کا فن آئے اور صالحیت اس میں آگئی کہ وہ صلاحیت جو ہے استعمال کی جائے خدا کی مدد کرنے خدا کی مدد تو لیکن خدا کی مدد کے ساتھ رسول اللہ کہا خدا کے اس نظام کے سیام کے لیے جو رسول وں کے ہاتھوں سے متشکل ہوتا ہے اس لمعانے میں جب ابھی وہ متشکل نہیں ہوا دل غیر اور اس خیال سے کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ خدا بھی ہماری مدد کا مہتاج ہو گیا کہا نہیں ان اللہ قوی نظیر وہ بڑے غلبے والا ہے اس دنیا میں رسول وں کے ہاتھوں سے جو نظام خدا وندی قائم ہو ہے اس میں تمہاری مدد کی ضرورت تو کہا یہ ساتھ ہم نے شمشیز نازل کر دی عزیزہ قرآن کو اس طرح سے سمجھ کر آپ دیکھ تھے ہیں مشکل کچھ نہیں کوئی پیجیز بھی نہیں ہے کوئی منطقی موش اگاتی نہیں کوئی فنس زیانہ نکات آخرین نہیں مات ساک ساک ہے لیکن کھڑے ہو کے سوچ نہ پچ تھے اب آگئی شمشیر کی ایک ہے تو وہ آگئی شمشیر اٹھاتا عمر بھی شمشیر اٹھاتا شمشیر اٹھانے کی صلاحیت دونوں کے اندر وہ صرف صلاحیت ہے جو یا تو باس شدید ہے یا منفط کے لیے ہے ذاتی منفط ذاتی انتظام کے لیے اپنی قوت کے لیے یہ شمشیر اٹھاتا ہے کہ خدا کا نظام جو رسول نے قائم کہا تھا اس کے قائم کرنے میں اس کی استبخان میں اس کو باقی رکھنے میں مستاقن کرنے میں مدد کی جائے یہ اس لیے شمشیر اٹھاتا شمشیر کی ضرورت پر دلائل کے ساتھ کتاب کے ساتھ قانون کے ساتھ میزان قائم رکھنے کے لیے شمشیر کی ساتھ کتاب اور کتاب کے ساتھ شمشیر یہ ضروری شرط ہو گئے یزیدان من صالح ہونے کی اور یہی چیز ہے وہ مومن آرہ تیغ با قرآن پاسر شمشیر اور قرآن کیا بات ہے اس تیغ کہاں سے بات کر ای دو قوت حاصل یق بی گرند دو قوت قرآن بھی یہ قوت ہے شمشیر بھی یہ قوت ہے یہ دو قوت ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں شمشیر تو قرآن کی حفاظت کرتی ہے کہ کہ یہ واضح مسیحت ہی بن کے نہ رہ جائے یہ ذابطہ قانون ہو مملکت کا شمشیر کی حفاظت کرتی ہے قرآن شمشیر کی حفاظت کرتا ہے کہ کہ ہلاقو اور چنگیز کی شمشیر نہ بن جائے عمر اور ابو بخر کی شمشیر بن کے رہے یہ اس کی حفاظت کرتا ہے شخص کی دو قوت حافظ یک دی درند اور کیا پھر اس سے بعد ہوتا ہے کائنات زندگی را مہورند زندگی کی ہمتی ہے دو قوت حافظ یک دی جرم ایک نصرے کے عزیز عالمان قرآن کی جا سکتی ہے کتاب کی کتاب سارا دین اس کے اندر آ جاتا ہے قرآن کی آیت سامنے ہے اسی آیت کا یہ محسوس ہے اسی کا ترجی اور کتنے خوبصورت انداز میں تین دو قوت حافظ یک دی گرم کہیں اور نہیں مثال اس کی بھی ملے گی عزیز عالمان اس انداز سے بات کہنا ہے قرآن اور شمشیر حافظ یک دی گرم قرآن ہٹ جائے تو شمشیر حلافی رہ جاتی ہے جنگیز شمشیر ہٹ جائے تو قرآن صرف گردوں کو بخشنے کے لئے سلاوت کمان جان نہ نکلتی ہوئے قرآن سنا دیو چاکہ چھتی مرے تا وہ کہتا تھا خدا نے کہا تھا کہ ہم نے قرآن کیا تاکہ یہ تمہیں حیات عطا کر یو حضیب اللہ والے رسول ام آج یو حضیب اللہ والے رسول جو ہی تم بار اللہ تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے یہاں کیفیت یہ ہے کہ وہ آخری دم جو زندگی کے باقی ہیں تاکہ جندی سے ختم کرے یاسم سنا ہوا قرآن قرآن ساتھ شمشیر نہ رہے تو اسی قرآن سے موت تاری ہو جاتی ہے قومت شمشیر کے ساتھ اگر قرآن نہ رہے تو رہ جاتی اور دونوں تو حاصل یک دی گرم اور جب یہ ایک دوسرے کے محافظ بنتے ہیں تو پھر یہ کائنات زندگی رہ نہ ورہ دوسری جگہ اور وہ بھی بڑا خوبصورت سوچا بھی ہے اے مرد مسلمہ کبھی تو نے سوچا بھی ہے سوچا بھی ہے مرد مسلمہ کبھی تو نے کیا چیز ہے خول آج کی شمشیر جگردار اور سنی عزیزہ نے نقیش اس بیعت کا یہ مصرہ اول ہے آہا شمشیر وہ مصرہ کہنا شاید اس کی داد دے جاتا ہے مصیر ہوتا یہ ایک مصرہ ہے دو ہو جاتے ہیں تو بیعت بن جاتا ہے تو ہوتا ہوتا ہی مصرہ لیکن یہ کہتا ہے اس بیعت کا یہ مصرہ اول ہے شیر نہیں پورا بھی بنا یہ مصرہ اول ہے اور ہے ضروری مصرہ اول نہ ہو تو شیر بانی نہیں سکتا اس بیعت کا یہ مصرہ اول ہے جس میں توحید کے کوشیدہ چلے آتے ہیں اس بیعت کا یہ مصرہ اول ہے جس میں توحید کے کوشیدہ چلے آتے ہیں اس رار یہ مصرہ اول ہے لیکن ناغذیر ہے مصرہ اول بیعت یا شیر بنے گا دوسرا مصرہ آگے اس نے توحید وہ خوکر کی تلوار جس وہ قرآن سے کہتا دوسرا مصرہ ثانی قرآن یہ مصرہ اول ہے ناغذیر تو یہ جو دو مصرے ہیں یہ شمسیر جگولاد کی شمسیر جگردار اور دوسرا مصرہ جو اس کا ثانی ہے وہ قرآن یہ دو مصرے ہوں تو پھر یہ بیعت یا شیر بنتا ہے زندگی یہ چیز قرآن نے جو بتائی اب ہمارے سامنے یہ بات آگئی عزیزان نے کہ وَلَا قَدْ قَدْنَ فِي زُبُورِ مِنْ بَادِ ذِكْرِ عَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُحَ عِبَادِيَ صُوَالِهُونَ یہ عبدی قانون ہم نے مت کے دے دی اتا کہ زمین کی وراثت استخلاص فِي الْأَرْض جہاں کی مملفت حاصل ہوگی ہمارے بندوں کو جن میں یہ بات ہوگی اب میں نے کہا ہے کہ ترجمہ کیا کروں میں صلاحیت صرف ترجمہ کرتا ہوں تو صلاحیت حاصل کرنے کی قوت حاصل کرنے کی استعمال کرنے کی یہ تو صلاحیت ہوگی اور اتنے میں تو پھر صافر و مومن میں فرق نہیں ہوتا وہ عبادی ہے خدا کا عبد تو ایسا نہیں خدا کہ اب تو صالحین والے ہوں صلاحیت والے صرف تو اناس ہوں جو قرآن نے کہا ہے وہ تو عبد التاغوت کہا ہے قرآن میں دوسروں کو وہ تو شیطان کے عبد ہوتے جن کے ہاتھ میں تلوار تو ہوتی ہے ساتھ قرآن اس کا معافظ نہیں ہوتا عبد التاغوت اور یہ عبادی کہا ہے صرف صلاحیت نہیں ان کے اندر تالحیت ہوتی ہے اور تالحیت کے معنی ہے کہ وہ شمسیر کو قرآن کے حفاظت میں رکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں کہا ہم نے یہ ذراست عرض کا عبدی قانون لکھ دیا کہ مملکت اور اقلدار اور حکومت تو حاصل ہوگی صلاحیت شرط ہے جو جس اس کے ساتھ اگر صالحیت بھی ہے وہ ہمارے عبادی ہوں گے ہمارے بندے ہوں گے انہیں بھی اسی شرط کے ماتعت ملے گی یہ صالحیت جو ہے صلاحیت کے ساتھ انہیں کیسے ملتی ہے انہیں تو میں نے کہا ہے نا کہ صرف جو بھی قوت حاصل کر لے اس تو یہ ملے حالیت والے ہیں ان کے لیے تو شرط مختلف 24 ور 55 24 25 انہیں کیسے ملتی وعد اللہ اللہ آمن من وعمل اس حال 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 وعدہ کیا ہوا ہے خدا نے اور کہا تھا نا کہ وعدہ نہ لئے حق ہے ہمارا وعدہ پورا ضرور ہوتا ہے وعدہ کیا ہوا ہے ہم نے امہ سے جو بھی ایمان لائے اور عمل صالحہ ہے اب یہاں صالحہ کا لفظ آگیا اور وہاں وہی صالحہ ہے صالحہ ہیں جو کہا ایمان اور عمال صالحہ سارے قرآن میں ایمان اور عمال صالحہ آپ کو ملیں گے کٹھے صالحہ کا درجمہ ہم نے نیک کیا اور نیکی کے معنے ہم نے پھر وہ دک 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 کا صوبہ صوبہ جائے یعنی قوت مفتوض ہو جائے اس میں نیکی کا درجمہ یہ ہو یہاں صالحات ہر قرآن میں عمال کے صالحات اور وہاں کہا ہے کہ عرض کا یہ قانون ہے کہ عمال صالحات کے بطے میں ملتی ہے ایمان کے ساتھ وہ تو وراثت عرض ملتی وعدہ کیا ہوا ہے ہم نے اس بات کہ جو لوگوں میں سے ایمان دائے ان حقیقتوں کی صداقت سے یقین رکھے اور عمال اس کے صلاحیت پیدا کر میں نے اس لئے صلاحیت بخش ان کا ترجمہ کیا ہوا اپنے مقوم میں وہ جامعہ ہے صلاحیت بخش آمان جن میں یہ چیز پیدا ہو کیا نادہ کر رکھ ہے ہم نے ہم انہیں اس زمین پر حکومت عطا کریں ایمان اور امال صالحہ کا لازمی نتیجہ یہ حکومت ہے اس تخلاف تل عرض لازمی نتیجہ قرآن کہتا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے جس کا پورا کر نا ہم سے لازم ہے کہ امان عمال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس تخلاص تدار آپ کو معلوم ہے یہ خلافت ہوا نا یہ کی عطا کریں ایک تو یہ ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر پیر خلیفہ ہوتا خلافت مل دی ہے کئی کئی ہوتی خلافت تو ایسے ہی آئی ترجمہ ہے یعنی میں تصویر داری گرم نالے خلافت مل دی ہوتی خلافت کی ہوتی تو ایک چوبرا بھی نہیں مل اپنے والا خلافت روحانیت ہے وہ اصل میں خلافت تو وہ ہے روحانیت کا عالم ان کا وہ الگ ہے اس کے لیے قتل نہ زمین کی ضرورت نہ مملکت کی نہ مکان کی نہ زمان کی کچھ نہیں وہ الگ روحانیت ہے اس کی خلافت ملتی ہے کھونے نا نکون کہے بھی ساڑے نائن بھی خلیفہ کہنے دی گر ٹھیک ہے وہ بھی سر مندے نے بھی سر مندے آیا عزیز عالمان قرآن ایمان اور عمال صالح کا فطری لازمی نتیجہ استخلاف پر عرض ہر قرآن جانے رہتا کہیں اسی طرح سے استخلاف پر جیسا تمہارے سے پہلے قوموں کو حاصل رہی ہے ان قوموں کو تو یہ خلاف روحانیت کی حاصل نہیں قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ کیا صحیح استخلاف عرض جو حاصل ہی ذراست عرض جسے قرآن کہتا خواہ کے لئے یہ دیا جائے جا اب آگئی وہ صلاحیت سے آگئے صالحیت وَلَا يُمَكَّنَنَّ لَهُم دِينَهُم اللَّ ذِرْتَدَا لَهُم تا کہ وہ دین جو ہم نے ان کے لئے نظام زندگی پسند کیا ہے اس سے قائم کی اجازہ کے متمکن کی اجازہ کے استیبلش کی اجازہ کے تو نظر آ گیا کہ استخلاف فی الارض کے بغیر دین قائم ہی نہیں ہو سکتا دین استیبلش ہی نہیں ہو سکتا اگر استخلاف تین چیزیں آگئے ایمان اور عمال صالحہ ایمان عمال صالحہ کہنا نہیں اور استخلاف فی الارض یہ لازمی شرط ہے دین کے تمکن کے لیے دین قائم ہی نہیں ہو سکتا اگر اپنی ازاد مملکت نہ ہو اسی کے لیے تو یہ پاکستان کا مطالبہ کیا تھا آج تیس برس میں بات سے چلی آ رہی ہیں پاکستان مانگا کیوں کون بتائے نے کیوں مانگا دس برس تک سن تیس سے اقبال چل لاتا ہوا بار گیا کہ کیوں مانگا تھا انہی آیات کے تابعہ وہ کہتا تھا دین کا تمکن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ازاد مملکت نہ ہو مذہب رہتا ہے دین نہیں ہو سکتا یہ تھی آیت اس کے سام دس درد تک آمن اور اسم نان نسیل ہو جائے یہ ہو گی دین کے تمکن کے دین کیا ہے یابدون نی تا کہ تم صرف ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کر تک ہو لا یشرف او بی شیع اور ان میں کسی انسانوں کا کوئی خود طاقتہ قرون شامل نہ ہو جی یہ تھا بھی وہ استخلاق فی الارد ملنے کا طریقہ ایمان اور عمال صالح یہ استخلاق فی الارد کا منتحہ مقصود مطلوب تمکن دین تمکن دین کے معنی صرف خدا کے قوانین کی اطاعت کرنے کا امکان اس کے اندر کسی اور کے قانون سات شامل نہ ہوں یہ سارا کچھ کہا ومن کفر بھی جو پھر کفر کی روز اختیار کر دے یہ مسلمان اولائق اہم الفاسقون جاؤ پھر سرسط کے زندگی بسر کرتے تیرے یہ آیاء جلی یہ ہے عزیزان من کہ وَلَقَدْ قَدَبْنَسِ الظُّبُورِ مِن بَادِ ذِكْرِ عَنَّ الْأَرْدَ يَرِسُحَ عِبَادِ خوالحون البتہ ایک تیز قرآن کے مغالح سنے پتا چلتی ہے ایک سیج یہ ہوتی ہے کہ کوئی قوم کسی مصببت قوم کے پنجہ استبداد اور معکومیت میں گریفتار ہو جاتی جیسے بنی اسرائیل کی قوم فیراؤن کے پنجہ میں گریفتار معکوم ہو گئی معکومی کی حالت میں اس میں شبہ نہیں کہ ان کے اندر فکری طور پر حضرت نوسی علیہ نے وہاں یہ بیدار کیا یہ جذبہ کہ معکومی کی زندگی انسانیت کی نہیں ہے لیکن وہ اس قدر قوت اور استبداد اتنا غالب تھا کہ ان کے اندر رہتے ہوئے وہ قوم اپنی آزادی اور اپنی مملکت حاصل نہیں کر سکتی سراؤنیت کی استبداد کا پنجہ اتنا شدید تھا نہیں کر سکتی وہاں کے مدلق قرآن نے یہ کہا کہ وہاں تو یہ خیال بیدار کیا جائے کہ یہ زندگی انسانیت کی نہیں ہے اور خدا کا دین تو تمہارے حصے میں آئی نہیں سکتا اگر تم محکومیت کی زندگی بسر کرو اس کے لیے آزاد مملکت کی ضرورت ہے اس حاصل تو یہ بیدار وہاں کیا حضرت نیس علیہ سلام جسے کہا ہے قرآن نے کہ کو کوئی بات نہیں آپ نے اپنے گھروں کو ایک قبلہ بنا لوں ابھی تو بڑی بات ہے انفرادی طور پہ اپنے اندر یہ چیزیں ابھی پیدا کرو ابھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے پاس صورت نہیں آیا کہ تم تکر لے لو اس حکومت تو اس وقت کیا جائے گا اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی دوسری سرزمین کی طرف منتقل ہو جہاں اپنی حکومت قائم کرنے کی خضا زیادہ سازدار ہے یہ جو امکان ہے نا وہاں سر نکل کے چلے جانا دوسری جگہ یہ حکومتیں اس کو بھی برداش نہیں کر سکتی یعنی اگر انہیں حکومت کرنے کے لیے ایک محکوم قوم پر رکھنا ضروری ہوتا ان کے لیے یہ جو فیرون نے اتنی زیادہ مخالفت کی تھی مانتے چاہتے حضرت نوسی علیہ کہ میں صرف یہ کہنے کے لیے ہوں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانا دیں اور اس نے اتنی مخالفت کی وہ جانے کیسے دیں حکومت کس پر کریں یہ جو تیز ہے نا کہ اس کے لیے یہ امکانی قوتیں تعدہ کرنا امکانی حمان ذرائع تعدہ کر دینا کہ قوم وہاں سے نکل آئے اتنے حصے کو قرآن نے احسان خدا زندی کہہ کے نکال واقعی قوم میں ابھی اتنی قومت نہیں ہوتی کہ ٹکراؤ لے لے لیکن اس کے پنجائے اس سے داد سے رستگاری یہ بھی بڑی چیز ہے اسے اس نے کہا ہے 28 over 4 5 28 4 5 یہ یہ وَنُرِيدُ أَنَّ نَمُنَّ أَلَلَّذِينَ نَفْتُ لَيْفُ فِي الْأَرْدِ وَنَجْعَلَهُمْ اَعْمَتُ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِسِينَ وَنُمَكْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْدِ ہماری مشہیت کے پروگرام میں پھر یہ بات آئی کہ اس قوم پر ایک احسان کریں اور وہ احسان یہ کہ یہ اس مملکت کے خطے کو چھوڑ کے ایک ایسے خطہ زمین کی طرف آ جائیں ہجرس کر کے جہاں انہیں اپنی مملکت قائم کرنے کے امکانات زیادہ روشن ہیں تاکہ ہمیں نجل و حمل وارثی وہی ذراست اعرض وہاں ہم انہیں ارض کا وارث قرار دیں نمکن نہ لوں وہاں انہیں تمکن عطا کر دیں تو یہ جو بات تھی وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آ جانے کی اسے قرآن نے خدا نے اپنا احسان کا ہے یہ چیز ان کی قومت بازو سے نہیں ہوئی یہ سامان اسباب ضرور پیدا ہوتے ہیں وہ میں کسی دوسرے وقت بتاؤں گا کہ مصبت قومتوں کے اپنا نظام کی اندر خرابیاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ سنبھال نہیں سکتے انہیں ہے اسے قرآن نے کہا ہے خدا کا احسان اب وہ یہاں عصر ودین میں تو آگئے یہ صرف عصر آہ ہے ابھی یعنی ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی بات صرف ابھی ہوئی ہے کہا ہے یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ اپنی مملکت قائم کر سکیں مملکت قائم کر کے نہیں نے دیا اس قائم کرنے کے انسانات جو تھے وہ تھی جو تین ان کو دی بتاؤ رہے احسان اور یہاں آنے کے بعد پھر پھر وہی شرط سات بٹا سورہ عراق کی آیت آیت ایک سو سیل تھی ساری کشم کش دہرانے کے بعد کہا وہی قوم کے جس کو اس قدر سمزور بنا دیا گیا تھا وہاں اس قوم کو ہم نے ذراست دے دی عرب کی اس کے مشرق اور مغرب کے حصوں کی اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں خدا کا وہ وعدہ پورا ہوا وہ قانون اپنے نتائج لے کر سامنے آ گیا جو خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا وراثتِ عرض ان کو مل گئی یہاں پہلے تو کہا تھا نمنا ہم نے ان پر احسان کیا اور یہ انتانی قوت ان کو عطا کر دی بڑی غوط طلب عزیز عزیزان امان یتیز اتنا حصہ تو صرف بطور احسان ہو جاتا ہے اور آگے یہ کہا کہ ہم نے ان کو مملکت یہاں اسٹیبلش کر دی ان کی انہوں نے اپنی مملکت اسٹیبلش کر دی بطور احسان اسے نہیں کہا بِمَا سَوَرُونَ اس لیے کہ یہاں انہوں نے تمام مشکلات اور مشرکتات کا مقابلہ بڑی سخامت سے کیا پھر یہاں یہ ان کے ہاں تمکن حاصل ہوا خالی سرزمین کے مل جانے سے تمکن نہیں حاصل ہو جاتا اور ہماری تاریخ عزیزان امان بائن ہی بنی اسرائیل کی تاریخ ہندووں کے پنجائے استبداد سے رستگاری جو تھی اس دور کی تاریخ لڑا مسلم لیگ یا قائدِ عظم یا اقبال کے دور سے پہلے دیکھئی ہے مسلمان ان کے جال میں پھخا ہوا سڑپ رہا تھا پھڑک رہا تھا دل برا رہا تھا لیکن اس سے نجات اور رستگاری تک کوئی راستہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں نے جال کے یہ جو جو سمجھ رہا تھے اتنے سخت دار رکھے تھے اس میں سے نکل ہی نہیں یہ سختے تھے یہ جو چیز کی کہنے پہلے اقبال جیسا دیدہ وار اور قائدِ عظم جیسا مدبر دیانتدار ایک مل گیا اور اس کے حالات ایسے پیدا ہو گئے امریز کو ضرورت پیش آئی کہ وہ چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے یہ جو وہاں سے علب ہونے کا جو امکان ہمیں ملا یہ احسان تھا خداوندی ہمارے اوپر کہہ کے لیے تا کہ تم جہاں ہمارے قانون کے مطابق حکومت قائم کر سکو کتنا حصہ ملا ہے یہاں ہم نے قسکے قانون کے مطابق حکومت قائم نہیں کی تو یہ صرف وہ اگر اس کو باقی بھی آپ رکھیں گے تو صلاحیت ہوگی منشاہ خداوندی کے مطابق تو مملکت جب بنے گی جب صالحیت تعلق ہوگی آپ کے جب تم خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اس کی مدد کرو گے اور بے ماں صبر ہوئے اس کے لیے بڑی یہاں آکے بڑی مشرطت ہے بڑی تجلیف ہے بڑے تصادمات ہوں گے ان کا مقابلہ اس کے کامت سے کرنا پڑے جا جب یہ صورت حاصل ہوگی اور کہا کہ یہ جو ہم نے اصول مقرر کر دیا تھا کہ ذراستِ عرض کا عبدی قانون یہ ہے کہ عبادیت صالحون کو ملتی ہے اِنَّ فِي هَذَا لَبْلَاغَ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ہر وہ قوم جو ہمارے سوانین کی اطاعت کرنا چاہتی ہے اس کے مطابق زندگی بثر کرتی ہے اس کے لیے اس آئینِ جہاں داری کے اندر بلاغ ہے ایک لفظ بلاغ کے معنی تو پہنچنا یا پہنچانا ہوتا ہے بلاغ کے کیا معنی ہوتا ہے ہم تو آج اس کو وہ ذراعہِ ابلاغ یہی جو ریڈیو ٹیلیویم اور یہ ساری جتنی ابلیس اور اس کے جنود کی آوازیں ہیں ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں کونچانے کے معنی میں قرآن کا بلاغ کیا ہے قومِ عبدین کا وہ قوم جو ہمارے سوانین کی اطاعت کرنا چاہتی ہے ان کے لیے منظل تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں اس ہے سوال کے اندر بلاغ کے معنی ہے منظل تک پہنچنے وہ قوم جو ہمارے سوانین کے تابع زندگی بسر کرنا چاہتی ہے اس کے لیے منظل تک پہنچنے کی نشانی اس آئین کے متعلق ہے کہ عبادیت سالحون کو ملا کرتی ہے یاد رکھو وراستِ عرض اس کے بغیر نہیں مل سکتی وراستِ عرض ملی ہوئی چھن جاتی ہے اگر وہ صلاحیت باقی نہ رہے تو اور کہا کہ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اور سنیے جو روز ہم آیت پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کہا ہے وَمَاْرَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ ہے وہ مقصد ہم نے تمہیں بھیجا اس لیے ہے کہ تم اقوامِ عالم کے لیے رحمت کا موجب بن جاؤ یہ ہے وہ اصول جو پہلے دیا ہے رحمت کے معنی عباق کو پتا ہے وہ طریقِ عمر جس سے انسان کی انسانی صلاحیتیں جو ہیں نشو نوا پا جائیں جیسے جنین رحمِ مادر میں نشو نوا پاتا ہے رحمت کے یہ معنی ہے اقوامِ عالم کی انسانیت کی صلاحیتوں کے نشو نوا اور بالید کی اور گروہ مندی حاصل کرنے کے لیے تاکہ انسانیت اپنی صلاحیتوں کو بیدار کر سکے کہ رسول ہم نے تمہیں اس قرآن کو دے کے بھیجا اب صرف قرآن ہے اس کا ذریعہ باشمشیر شمشیر حاصل کی جائے گی قومت قرآن کی حفاظت میں دے دی جائے گی اور اس سے جو نظام قائم ہوگا اس دنیا میں اقوامِ عالم کی انسانی صلاحیتوں کی نشو نما اس کے ذریعے سے ہوگی اور یہ ہے وہ چیز جس کو رحمت اللہ العالمین کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس استعمال کو استعمال کرتے چلے آرہے ہیں اور بڑی شانسی ہے رحمت اللہ العالمین تو حضور کا مبارس ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں بجاہ کبھی اس کے معنی پر غور نہیں کیے کہ رحمت بندی کس طرح سے کس کے لیے یہ رحمت ہے یہاں تو عالمین ہیں نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے آرہے کے لیے کسے باشر لے کر نہیں قرآن نے تو جوسی جگہ کہا ہے حضور کے مثل وَرَحْمَتًا لِلَّذِينَ آمِنُوا مِنْكُنْ ان کے لیے رحمت ہے جو اس صداقت پر ایمان لائیں نو بٹا سکس سٹھ نائن آور سکس وان تو اب یہ ہوا کہ یہ عالمین یہاں کہا ہے رحمت اللہ وہاں کہا ہے جو ان کے لیے جو ان میں سے ایمان لائیں تو بات کیس ہے کہ یہ دین نہ قومی ہے نہ نسلی ہے نہ جگراسیائی ہے تو وہاں نو انسانی کے لیے کھلا ہوا ہے پوری نو انسانی میں سے جو دین فراختوں کی اوپر رسالت محمدیہ کی اوپر ایمان لے آئے گا اس کے لیے رسالت محمدیہ رحمت بن جائے گی آسمان سے تو بارش برسی ہے اسے لیے ہم رحمت خداوندی کہتے ہیں خدا کی رحمت ہوتی ہے بارش لیکن وہ رحمت بنتی کس کسان کے لیے ہے جس نے اپنی زمین کو تیار کر رکھا ہوتا ہے اس رحمت کے جلد کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنجد زمینوں پہ بھی بارش برسی ہے آسمان کا دارش جو برسی ہے وہ اوپر سے یہ فیصلہ نہیں کر لیتی کہ مجھے اس زمین کے اندر جا کے برسنا ہے جہاں اس نے تیار کر رکھا ہے زمین تو دیگلی دال رکھا ہے وہاں سے برو مند ہوں گی کھیتیاں وہ تو برسے گا وہاں ہر قسم کی زمین کے اوپر وہ رحمتِ عزی جو ہے برسے گیتا ہے اب دوسری شرق اس کے لیے یہ ہے کہ اس رحمتِ خداوندی سے پھر فائدہ کون اٹھاتا ہے اس کے قانون کے مطابق یہ رحمت اس قسان کے لیے بنے گی جس قسان نے اپنی زمین کو اس قانون کے مطابق زراج کے لیے تیار کر رکھا ہے وَرَحْمَتًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ خُنِ 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 اگر پانچ داست منٹ اور دے دیں تو یہ ختم ہو جاتی ہے یہ سورت تین چارہ ہے قُل یہ سور اور کچھ کرنے کے بعد آخری آیات میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن سنکا کے رکھ دیتا ہے توری سورت کے مرامین کو قُل اِنَّمَا جُوہِ عَلَيَّ عَنَّمَا اِلَاهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاحِدُونَ اے رسول اعلان کر دیں کہ میری طرف تو ایک کی یہ اصول ناظر ہوا ہے لہی کے ذریعے سے اور وہ یہ ہے اقدار اور اختیار اور قانون صرف ایک خدا کا ہے جو چند آخر سات کنڈیاں ہے جو چند وہ یہ ہے لُبِ لَبَا ایک خدا واحد تک اور اس کے بعد کہا کہ یہ ایران کر دو اور اس کے بعد پوچھو ان سے فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا تم جھکتے ہو اس کے اقتدار کے سامنے یا نہیں پوچھ لو ان سے کرتے ہو اپنی زمین کو تیار اس رحمت کے لیے کہ نہیں کرتے قائم تولہو اور اگر اس کے بعد بھی وہ رو گردانی کرنے گریز کی راہیں نکالیں چیٹ موڑ کے چل دیں کان نہ دھرے اس کے فَقُلْ فِنسِ قَعْدَوْ اَذَنتُكُمْ الَا سَوَائِمْ میں نے یقصن طور پر پوری انسانیت تاک اس سلام کو پہنچا دیا آسمان سے برسنے والے بادل میں کوئی فرق نہیں کیا ہے زمین اور زمین میں الَا سَوَائِمْ ہر ایک سب یقصن طور پر میں نے پسا دیا اب یہ رہا کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اگر اس کے خلاف ورزی کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے وَإِنْ عَدْرِي أَقْرِيبٌ حَمْبَئِدٌ مَا تُوَدُونَ میں نہیں جانتا کہ تمہاری تباہی کے دن قریب آگئے ہے یا بھی اس میں کچھ وقت ہے یہ خدا کے حساب کے مطابق ہوگا میرا کام تو اس چیز سے پہنچا دینا تھا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْمِ وَإِعْلُمُ الْمَا تَفْتَمُونَ مجھ سے آگے تم کس کی سسم کی باتیں کہتے ہو دلوں میں تمہارے کیا ہوتا ہے یہ جو روش تم نے اختیار کی ہے میں اس تک بھی نہیں جانا چاہتا یہ خدا جانتا ہے زبان سے تم کیا کہتے ہو اور دل میں کیا عراب دے پاکستان حاصل کیا گیا تھا اِقْلَام کا نظام تائم کرنے سے میں جانتا ہوں جو تم کہتے ہو دلوں میں کیا ہے خدا جانتا ہے سسنی کے بات سکتے وَإِنَدْرِي لَعْلَّهُ فِتْمَةٌ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ اور اگر اس میں کچھ وقت لگ رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ خدا کا قانون چلا ہوا کارسی سے ہوگی ہے یہ بات نہیں ہے اس میں مولد کا وقفہ ہوتا ہے اس مولد کے وقفے کے اندر پھر تم ان چیزوں سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے خوب ہے جوڑا ہو اور زور سے پی پی اور وہ جو پھر قبر آیا کر دی ہے کہ انہوں نے جی رات کو اتنی پی کہ صبح سارے مر گیا حتی یہ مولد کا وقفہ اتنی ہوتا ہے یہ اور بھی ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ان کی طرف سے تو یہ بات آئی ہے اور ادھر سے کیا آلہ سول نے بھی جواب اس کا دیا خدا کو رب دخم بالحق یہ میرے گوڑے جا میں کچھ نہیں چاہتا وہ حق کے ساتھ اپنا فیصلہ کر گیا اللہ کوئی رعایت نہیں مان رہا کیا بات اس سے حضر صاحب رات مو جا کے تقدیرہ موڑ لے آنے ہوتے ہیں جنہا کہ ہم نے دیکھا تھا تقدیر کی اوپر خلاف آتیر صاحب نے کہا تھا کہ تمہارے ہاں تو درکی پیدا ہوگی اور آپ نے کہا تھا لڑکا پیدا ہوگا کیا تھا ان کے علم میں نہیں تھا کہنے کے نہیں علم میں تھا ہماری تقدیر کی تختی پہ تو یہی لکھا ہوا تھا درکی پیدا ہونی تھا پھر کیا بات کہنے گیا ہمارے مو سے نکل گئے لڑکا تو ہم نے جا کے درکا کے ساتھ گل رکھ لیا ہے یار دے ہوں پھر ایسا کیا بھی پہتے آگے ہونے کیا جاہے ہوتے ہیں بٹھاؤ تختی لیگے ہیں لگا ہی لگا ہی لگا ہی لگا ہے سمجھا رو جو انہیں نہ دے ہیں نگوڑی ہے یار دے ہیں یار دے ہیں یار جاہے چاہے ہیں آل ربکم بالحق اس نے مسعود ماہ دینے والے حق کے ساتھ کیا فیصلہ ہوتا ہے مجھے منظور جو بھی تیرا فیصلہ ہوگا ہمارے خلاف ہوگا بگڑیں گے نہیں ہم کہ ہمارے خلاف اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی ہم تیری ہی طرف رجوع کریں گے کہ ہم سے کوئی غلطی رہ جائی ہے اس کو دور کرنے کی ہمیں تحصیح عطا کرنا دیں جو کچھ بھی ہمارے خلاف کہہ رہے ہیں اس کو رچنے کے لیے اس کا جواب دینے کے لیے ہم میں کوئی اگر تدویری غلطی رہ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی ہم تیری ہی طرف رجوع کریں گے تیرا فیصلہ نہیں مللوائیں گے فیصلہ تو تیرا حق کے ساتھ ہے اور سورہ الانبیہ کی کہا یہاں عزیزہ نے من آخری آیت آگئی آئندہ درس میں ہم سورہ الحج بائیتویں آیت لیں گے ربنا تقابل منا انہا خیلت سنی لبی